موسیقی ناظرین ادھاب تلنگان ایکسپریس میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئین ادھو ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ریاست کے معاملات میں مرکز کی مداخلت کے خلاف کے جوال کا اعلان جنگ بی آرس کے قومی سرورا کے سی آرز ہفتے کو کریں گے ملاقات پرطانی اور امریکہ کے دو ہفتے تبیل کامیاب دورے کے بعد بزیر کے ٹی آر کی حیدرباد بجلد واپسی ریاست میں سرمایہ کاری کو راخب کرنے بیالیس ہزار ملازمتوں کی فراہمی کے لیے جد و جہد شاندار حکمرانی کے لیے تلنگانہ کو آوارڈز ترخی کی بہترین مثال بی آرس کارکنوں کو کارنگریس اور بی جے پی کے چھوٹے پرپوگنڈے سے ہشیار رہنے آری شرع کا مشورہ تلنگانہ کے روایتی برنال تیوہار کو بائیس جون سے ہوگا آقاس حکومت نے نئے کیے پندرہ کروڑ روپیے مختص ازراس ریوہ سیادو اندرہ کرنے ریڈی اور ملہ ریڈی نے طلب کیا جائز اجلاس سکھ برادری کے طبیل خواب کو کسی آر حکومت نے کیا شرمدہ تابی جیو ایک سو اٹھارہ کے تحت تین سو چھپن مکانات کو بنایا بخائدہ ٹائٹل ڈٹ جاری اور سکھ برادری میں مسرط کی لہر نیتی آئیو گھجلاس کا بائیکوٹ کے جیوال کا فیصلہ دہلی کے وزرعالہ کا وزرعظم کے نام کھلا مکتوب وزرعالہ کننا ٹک سدر امیان سونیا گاندی اور راہل گاندی سے کی ملخات کابینا میں توسیع اور دیگر امور پر کیا تبادل خیال سپریم کورٹ نے ستندر جین کو دی گیارہ جولائی تک زمانت تیبی بنیادوں پر دی عبوری راہت میڈیا سے بات کرنے پر لگائی پابندی اور اب خبر تفصیل سے دہلی کے وزرعالہ ارون کی جوال مرکز میں حکمران بی جے پی حکومت کے خلاف ایک اور لڑائی کے لیے ہیں تیار دہلی کے وزرعالہ مرکز کی طرف سے لائے گئے آرڈیننس کے خلاف لڑنے کے لیے اپوزیشن کی حمایت اکھٹھا کر رہے ہیں ہرون کیجوال حبتے کو تلنگانہ کے چیف منسٹر کے سیار سے ملخاط کریں گے معلوم ہوا ہے کہ مرکز دہلی میں اہدداروں کے تبادلے پر اور تیناتی پر آرڈیننس لائے ہیں کیجوال چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں اس آرڈیننس کی مخالفت کرے کیجوال پہلے ہی مغربی بنگال کے وزرعالہ ممتہ بینر جی اور مہاراشتہ کے سابق وزرعالہ ادھو تھاکرے سے اس معاملے پر بات کر چکے ہیں برطانیہ اور امریکہ کے دو ہفتہ تبل کامیاب دورے کے بعد وزر کیٹی آر اس ماہ کی آخری میں ہیدرباد واپس لوٹیں گے ریاستی وزر آئی ٹی ترک رامہ راؤ جنہوں نے کامیابی کے ساتھ برطانیہ اور امریکہ کا دورہ مکمل کیا ہیں اس ماہ کی آخر میں ہیدرباد واپس آئیں گے کیٹی آر چار دنوں تک اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں گے چار دن کے بعد یعنی اس ماہ کی آخری میں وہ ہیدرباد پہنچ جائیں گے کیٹی آر جو اس ماہ کی سولہ تاریخوں برزکار نوجوانوں کے لیے روزکار کے مواقع پیدا کرنے کے مقصد سے سرمایہ کاری کو راخب کرنے کے لیے بیرون مل گئے تھے ریاست میں بھاری سرمایہ کاری کو راخب کیا اور بیالیس ہزار ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے سخت محنت کی اب تک تین مرتبہ بلا وسطہ روزکار فراہم کیا جا چکا ہیں وزر کیٹی آر اپنے دو ہفتے کے دورے کے دوران مختلف کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ سلسلے وار ملاخاتوں میں مصروف رہے اس موقع پر اسی سے زائد کاروباری میٹنگز اور مختلف موضوعات پر پانچ گول میز اجلاسوں میں شرکت کی انہوں نے دو عالمی کانفرنسوں میں بھی خطاب کیا اور دنیا کو ریاست تلنگانا کی ترخی اور یہاں کے کاروباری مواقع کے بارے میں بتایا کیٹی آر جنہوں نے اپنے برطانیہ کے دورے کے ایک حصے کے طور پر لنڈن کا دورہ کیا نیو یورک واشنٹن ڈی سی ہوسٹن ہیڈرسن بوسٹن اور امریکہ کے دیگر چہروں کا بھی دورہ کیا ان جگہوں پر بھی بعض کمپنیوں کے ساتھ ملاخاتیں کی ریاست میں دیگر شعبوں سے سرماکاری لانے کی کوشش کی گئی بی ایف ایس بی ایف ایس آئی بانکنگ فانانس سرویسس انسولینس سیکٹر نے اُبھرتی ہوئی تیکنولوجیز آئی ٹی آئی آئی ٹی آئی ٹی ای ایس میڈیا اور تفریحی ایرو سپیس دفاع لائف سائنسز تیبی آلات ڈیجیٹل ہل اخترائی ڈیٹا سینٹرز آٹومیٹو سے ریاست میں سرماکاری لانے کے لیے سخت محنت کی ہے وزیر حریش رون نے کہا کہ ریاست کو صرف وزیراعلا کے سی آر کی شاندار حکمران کی وجہ سے اوارڈ مل رہے ہیں انہوں نے آج میریال گڑا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی آر نے بہت ترخی کی ہے جو سال ساٹھ سال میں کسی نے نہیں کی ہے کانگریس ترخی کے نام پر اپنے جھوٹے پروپوگنڈے کو فرخ دینا چاہتی ہے انہوں نے کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس اور بی جے پی کے جھوٹے پروپوگنڈے کے خلاف خوشی آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حلقے میریال گڑا ترخی میں پیش رفت کرے گا اس کے لیے چار ہزار پانسو کروں روپے مختص کیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میریال گڑا ہاسپیٹل کو دو سو بسروں کے ہاسپیٹل میں تبدیل کیا جا رہا ہے بی آرس کارکن زلے میں چل رہی بو گیس مہیم میں چوکس ہیں انہوں نے کہا کہ مرکز کی طرف سے دیے گئے آوارڈس اس بات کا ثبوت ہے کہ تلنگانہ دس سال میں ترخی حاصل کی ہے اور شاندار حکمرانی کی ہے ہری شرون نے کہا کہ پاک طرف مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے شاندار کارکردگی پر آوارڈس دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف خود بی جے پی خواہدین اس کی نفی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں بی آرس کی ترخیاتی اخدمات سے کانگریس اور بی جے پی بخلاہات کا شکار ہو چکے ہیں میک اچھی میک سنچے موجود پوچھیں چندہ راکر اکی سنچے موجود پوچھیں موجود پوچھیں 4 گانٹل کالی پوئی اے موٹر لو پے دی پوئی اے ٹرانس وارمر لو اینڈی پوئی اے پانٹ لو مین پا لنے ایس کس تر آنی نینا نڑوت آوجاں کانگریس نا یک لہا یہ نینا مین پا لن مین پا لنے لے پولی اسٹریشن لے موند ایروں بستال لو بیٹی اوک اوک بستال لو بیٹی اوک بستال لو بیٹی کونی ایروں بستال لو رائطلو 20 لو بڑڈ پا لن دیش کس تار موسیقی 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 ہیں اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سال بوناو تیوہار کی نخاط کے لیے پندرہ کرر روپیے مختص کیے ہیں مختص کیے ہیں کے لیے پندرہ کرر روپیے مختص کیے ہیں موسیقی 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 حکومت تلنگانہ جس نے انتظامیاں کے آسانی کے لیے ریاست کے نئے ازلا میں نئے مربوط کلیکٹرز کا خیام عمل ملایا ہے اب مزید چار زلے کلیکٹرز خائم کر رہی ہے مزید چار زلے کلیکٹرز کھولنے کے انتظامات کیے گئے ہیں وزریالہ کے سیار چار جن کو نرمد چھے جن کو ناغر کرنل نو کو منچریال اور بارہ جن کو گدوال کلیکٹرز کا افتتہ کریں گے ان چار زلے کلیکٹرز کے کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں یہ پہلے ہی معلوم ہوا ہے کئی ازلا کے لیے نئے کلیکٹرز تستیہ ہو چکے ہیں رکنے سملی جبلی ہیلس واس صدر حیدرباد بی آر ایس ایم پی گوپینات نے تیوہار کے ماحول کے درمیان ایر اگڈا ڈیویجن کے بتیس مصطفی دین میں شادی مبارک اور کلیانا لکشمی کے تین کروڑ بیس لاکھ سائنتی سزا سات سو بارہ روپے کے چیکس تخصیم کیے اس موقع پر ایم لے گوپینات نے کہا کہ چیف منسٹر کیسی آر خواتین کے لیے کلیانا لکشمی کیسی آر کٹ شادی مبارک جیسی اسکیمیں لاکر خواتین کی خود انحساری اور با اختیار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں جس کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں مزدی ہر کسی کا خواب ہوتا ہے کہ کبھی اپنا ایک ذاتی مکان ہو جو اس کے اپنے خوابوں کو گھر ہوتا ہے اور عام آدمی اس طرح کے خواب کو پورا کیا ہے کیسی آر حکومت نے اس خواب کی تکمیل پر سکھ برادری میں جشن کا ماہو دیکھا گیا ہے اٹھارہ سو باتیس سے تحال اتاپور سکھ چھاؤنی کے لوگ اسی پس و پیش کا شکار تھے وہ جس مقام پر نسلوں سے آباد ہیں کیا ان کے اس آبائی مکانات کو جو نظام دور حکومت میں الٹ کیے گئے تھے بخائدہ بنایا جائے گا یا نہیں لیکن وزریعالہ کے سی آر کی زیر خیادت تلنگانہ حکومت نے ان کی اس تشویش کو دور کرتے ہوئے جیو ایک سو اٹھارہ کے تحت تین سو چپن مکانات کو بخائدہ بنایا اور ٹائٹل ڈیٹ جاری کی اس طرح ایک گھر کا خواب جس کا سکھ برادری کے لوگ دہائیوں سے انتظار کر رہے تھے بلاخر پورا ہو گیا راجندہ نگر سرکل کے تحت اتھاپور سکھ چھاؤنی میں سکھوں نے گدشتہ دو سو سال سے سرکاری کی زمین پر مکانات بنائے ہیں ریونیو حکام نے آج حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے جیو ایک سو گیارہ کے تحت تین سو چپن مکانات کے لیے ٹائٹل ڈیٹ جاری کیے ہیں جملہ ایک ہزار درخواستوں میں سے سات سو چھبیس درخواستوں کو منظر کیا گیا ہے سکھ نظام سابع کے زیر انتظام تھے جنہوں نے دو سو دہائی خبل ریاست تلنگانہ پر حکومت کی تھی اس موقع پر رکنے پارلیمان رنجید ریڈی نے رکنے اسملی پرکاش گوڑ تیش دیپ کور مینن آئی پی ایس اور سکھ برادری کے خائدین اور دیگر موجود تھے اس افادہ کننگان نے اس موقع پر وزریالہ کے سیار اور متعلقہ رکنے پارلیمان اور اسملی سے اظہار تشکر کیا آدمان رنجید رکنے پر اپ Beautiful지가 علیہ کے onda موسیقی 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 ہم نے بیٹی کپاس کے بیج فرخت کرنے کی کوشش کی ہم نے ایک اشاریہ چار ٹن بیٹی بیج برامت کیا ہے شعباد میں تین افراد کو گردہ کیا ہے اور بولیرو گاڑی میں سپلائی کرتے ہوئے ہم نے پچیس تھہرے پکڑے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے بارہ سو پچاس کلو بیج سپت کی ہے ان میں ونکر ٹرمنا مرکزی ملزم ہے اور اسی طرح دولت آباد کی ایک شخص کے خبزے سے پہلی بار بڑے پیمانے پر جالی بیچ پکڑے گئے ہیں کسانوں کی افعادت ہماری زمداری ہے کسی بھی صورتحال میں یہ نظر انداز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جالی بیچ بیچنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کانونی کاروائی کی جائے گی سکشن نائنٹین آف سیڈز ایکٹ ہماری ویورال لوکو ویلتے مانکی اید انتا گوڑا مانکی نڈپی چھندی سورتر رای شیوار ایڈیا نی یہ نا یادگیری کارنات کا ڈسٹرکٹ لونی راگی ویندرا سیڈز اور فرٹلائزر شاپس رنجے ستا ہونٹ رہ دو یہ نا الیر اوکا سیڈ آرگنیسر گا اوکا سیڈ کمپنی لونی پنجے سیڈ سو BET رایتلا لکی انک Dependingوں sırی رایت الکی uh geri جوائنٹ ٹیمے دیتے ہیں انہوں نے پٹکڑم جرگن دی رکنے اسملی حسنباد بھی تزدیش کمار نے کہا کہ طلبہ و طالبات کو امتحان میں آلہ درجے سے خامیابی کے لیے سخت محنت اور خیمتی آفات کی حفاظت کے ذلی تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے محنت اور مشقت کی کسی کی بھی کبھی زائع نہیں ہوتی وہ آج اپنے کیمپ دفتر میں ایم سٹ انجنیارنگ شعبے میں ریاستی سطحے کا سینٹالیس سینٹالیس وہاں مقام حاصل کرنے والے حسنباد حلقے کے موضے سندر گریگ کے سری مورتی ابھی رام نامی طالب علم جو کہ ملکہ نور مارڈل اسکول کا طالب علم ہے کہ شال پوشی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی اور کہا کہ مستقبل میں حصول تعلیم کے لیے سخت محنت کا مشورہ دیا اس موقع پر صدر منڈل پریشت وینیتا سری نواز ریڈی اور دوسرے خائدین بھی موجود تھے انہوں نے طالب علم سے نیک خواہ توقعات وابستہ کیا اگری کلچر مارکٹ کمیٹی حسنباد زلے سیدھی پیٹ کے تحت مخامی کسانوں کو دھان کا غلہ ساف کرنے اور خوشک رکھنے کے لیے درکار مشین فرہم کی گئی ہے مخامی رکنے اساملی مسٹر عویس ستیش کمار نے یہاں منعقدہ ایک تخریم میں بتایا کہ بارہ لاکھ روپیہ مالیت کے بیس پیڈی کریر مشین اندرہ کرانتی پتکم ڈی سی ایم ایس انجمن امداد بہامی کے اداروں کو سرباہ کیے گئے ہیں انہوں نے مخامی کسانوں کو اس سے بھرپور استفادہ کرنے کا مشورہ دیا اس موقع پر صدر مارکٹ کمیٹی رجنی اور دوسرے بھی موجود تھے تلنگانہ ایکسپریس میں وقت تو چلا ہے بریک کا بریک کے بعد بھی جاری رہے گا خبروں کا سلام